بسید روسی لےکک میکزم گور کی یہ کہانی ایک پاٹھک سے چند پنگتیاں سنیں رات کافی ہو گئی تھی جب میں اس گھر سے بیدا ہوا جہاں مطروں کی ایک گوشتھی میں اپنی پرکاشت کہانیوں میں سے ایک کو میں نے ابھی پاٹھ کیا تھا انہوں نے تاریف کے پل باننے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اور میں دھیرے دھیرے مگن بھاو سے سڑک پچھل لہا تھا میرا ہدے آنن سے چھلک رہا تھا اور جیون کے ایسا سکھ کا انہوں میں کر رہا تھا جیسا پہلے کبھی نہیں کیا تھا فروری کا مہینہ تھا رات صاف تھی اور خوب تاروں سے جڑا میگ رہی تاکاش دھرتی پر سپورتی دائک شیطلتہ کا سنچار کر رہا تھا جو نئی گری بلف سے سولہ سنگار کیے ہوئی تھے اس دھرتی پر لوگوں کی نظروں سے میں کچھ ہونا اچھا لگتا ہے میں نے سوچا اور میرے بھوشے کے چطر میں ہجلے رنگ بھرنے میں میری کلپنا نے کوئی کوتا ہی نہیں کی ہاں تم نے ایک بہت پیاری چیز پیاری سی چیز لکھی ہے اس میں کوئی شک نہیں میرے پیچھے سہا سا کوئی گنگنا اٹھا میں اچرس سے چوکا اور گھوم کر دیکھنے لگا کالے کپڑے پہنے ایک چھوٹے کت کا آدمی آگے بڑھ کر نکٹ آ گیا اور پہنی لگوں مسکان کے ساتھ میرے چہر پر اس نے اپنی آنکھیں جمع دی اس کی ہر چیز پہنی معلوم ہوتی تھی اس کی نظر اس کے گالوں کی ہڈیاں اس کی داڑی جو بگرے کی داڑی کی طرح نوکدار تھی اس کا سموچا چھوٹا اور مرجایا چا تھانچا جو اتنا بچت نوک نکیلہ پن لیا تھا کہ آنکھوں میں چھپتا تھا اس کی چال ہلکی اور نشب تھی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے برک پر فسر لاہو گوستی میں جو لوگ موجود تھے ان میں وہے مجھے نظر نہیں آیا تھا اور اسی لیے اس کی ٹپڑی نے مجھے چکت کر دیا تھا وہے کون تھا اور کہاں سے آیا تھا دھنیواد مطرو ہندی انواد انیل جنویجے جی کا ہے دھنیواد